نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد آج ہم خواب میں گرنے کی تعمیر بیان کرے گے چاہے موں کے بل گرنا ہو یا دیوار سے گرنا ہو چھت سے گرنا ہو پہاڑ سے گرنا ہو علامہ بے سیدین رحم اللہ نے خواب کے اندر گرنے کی ان کیفیات کی مختلف تعبیریں بیان فرمائی ہیں اگر کوئی شخص موں کے بل گرہ ہے اس کی تعمیر علامہ رحم اللہ نے لکھی ہے کہ شاید اسے مستقبل قریب میں کوئی پریشانی آنے وانی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اگر کوئی پہاڑ سے گرہ ہے یا چھت سے گرہ ہے یا دیوار سے گرہ ہے تو اس کی تعمیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی امید مراد پوری نہ ہونے کی علامت ہے اور اگر کوئی شخص گرہ ہے لیکن اسے چوٹ نہیں لگی اسے تکلیف نہیں پہنچی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے مستقبل میں سہولت آسانی ملنے والی ہے اور اگر اس کے گھر سے چھت سے کوئی سام گرہ ہے بچھو گرہ ہے یا پھر کاٹنے والا کوئی بھی جانور گرہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے کسی شخص سے تکلیف پہنچنے والی ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے اور اگر بلفرض آدمی کے اوپر دیوار گر گئی ہے آج میں کوئی تکلیف پہنچی ہے دیوار گرنے سے تو اس کی مبارک اور اچھی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اسے مال میں مستقبل قریب میں فرابانی حاصل ہوگی سہولت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خوابوں کو ہمارے لئے باعث رحمت برکت اور مسرد بنائیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے ہمارے اوپر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رحم فرمانے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ